حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول میری ایک سوطن ہے تو کیا مجھ پر گناہ ہوگا کہ میں اپنے خاون کی طرف سے کسی ایسی چیز کا اظہار کروں جو اس نے مجھے نہ دی ہو تاکہ میری سوطن تنگ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیز ظاہر کرنے والا جو اسے نہ دی گئی ہو جھوٹ کا جوڑا زیب تن کرنے والے یعنی دوکھے باز کی طرح ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات سے ایک ماہ اعلیٰ فرمایا آپ کے پاؤں میں موچ آگئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتیس راتیں بھالا خانے میں قیام فرمایا پھر آپ نیچے تشریف لے آئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے ایک ماہ کے لئے قسم اٹھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے اجازت طلب کرنا چاہی تو انہوں نے لوگوں کو دروازے پر بیٹھے ہوئے پایا جن میں سے کسی کو اجازت نہ ملی تھی راوی بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت مل گئی تو وہ اندر چلے گئے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے انہوں نے اجازت طلب کی تو انہیں بھی اجازت مل گئی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کے عالم میں خاموش بیٹھا ہوا پایا جبکہ آپ کے ازواج متحرات آپ کے عیدگرد تھی راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں کوئی ایسی بات کہوں گا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساؤں گا انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر خارجہ کی بیٹی مجھ سے خرچہ مانگتی تو میں اس کی گردن مرود دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکرا دیئے اور فرمایا انہوں نے میرے گد گھیرہ ڈال رکھا ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو اور مجھ سے خرچہ مانگ رہی ہیں یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھے اور ان کی سرزنش کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن کوٹنے لگے اور وہ دونوں کہہ رہے تھے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کا مطالبہ کرتی ہو جو ان کے پاس نہیں ہیں انہوں نے کہا اللہ کے قسم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گی جو آپ کے پاس نہ ہو پھر آپ ایک ماہ یا انتیس دن ان سے الگ رہے اور پھر یہ آیت نازل ہوئی اے نبی اپنی ازواج سے فرمائیں تم میں سے محسنات کے لئے عجر عظیم ہے راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابتدا فرمائی تو فرمایا عائشہ میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں کہ تجھے اس بارے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے جب تک تم اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا بات ہے آپ نے انہیں وہ آیت سنائی تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی نہیں بلکہ میں اللہ اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں اور میں آپ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ میں نے آپ سے جو بات کی ہے وہ آپ اپنی ازواج متحرات میں سے کسی ایک کو مت بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے تو جو بھی پوچھے گا مجھ سے تو جو بھی پوچھے گی میں اسے ضرور بتاؤں گا کیونکہ اللہ نے مجھے لوگوں کو رنج و مشقت میں مبتلا کرنے کے لئے نہیں بھیجا بلکہ اس نے مجھے آسانی پیدا کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لئے تم سب سے بہتر ہوں اور جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو اس کی برائیاں بیان نہ کرو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت پانچوں نمازیں پڑھے ماہ رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاون کی اطاعت کرے تو پھر وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی شخص کو باطور تعظیم سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی بیان کرتے ہیں